بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آپ کے سامنے ایک ویڈیو پیش کر رہا ہوں ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن دبائیے آل پر کلک کیجئے تاکہ آپ کو ہماری نوٹیفکیشنز ملتی رہیں اور اگر آپ اس ویڈیو کو پسند کرتے ہیں تو تم سب ضرور کیجئے گا تاکہ ہماری حفظہ حصلاب صاحب ہوتی رہے تو سرکٹ بریکر آپ کو دکھا رہا ہوں یہ دیکھ لیجئے 6 کلو وولٹ کا میڈیوم وولٹیج کا سرکٹ بریکر ہے اس کے ذریعے یہ جو 11 کلو وولٹ ہوتے ہیں اس کے ذریعے آپ کی گھروں کی پاور کنٹرول کی جاتی ہے جو کہ گریڈ سٹیشن سے آپ کی لوٹ شیڈنگ ہوتی ہے وہ اس ڈیوائس کی طرح ہوتی ہے اور جب پاور مہیا کی جاتی ہے وہ بھی اس ہی ڈیوائس کی طرح مہیا کی جاتی ہے لیکن یہاں پہ یہ ہمارے ایک موٹر ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ موٹر کی ڈرائیو ہے اس میں یہ سوچ گیر کہلاتا ہے اس سوچ گیر کا ایک حصہ ہے یہ بھی سوچ گیر ہی ہے اور یہ پورا جو ہے یہ بھی سوچ گیر ہی کہلاتا ہے تو اس سوچ گیر کا یہ پارٹ ہے اور یہ سرکٹ بریکر اس میں لگا ہوتا ہے اور یہ سرکٹ بریکر کے اندر ہی اس کے یہاں پہ اس کا چمبر ہوتا ہے جہاں پہ آپ کے کنیکشن بنتے ہیں اور ٹوٹتے ہیں یہاں پہ یہ ویکیوم سرکٹ ویکر کہلاتا ہے ویکیوم ہے اس کے اندر اس بوٹل کے اندر ویکیوم ہوتا ہے اور یہاں پہ اس کے کونٹیکٹ ملتے ہیں اور کھلتے ہیں موئنگ کونٹیکٹ ہوتے ہیں فکس کونٹیکٹ ہوتے ہیں اور یہ جو آپ کو اس کے لمب نظر آ رہے ہیں یہ اس کے ٹرمینلز ہیں اور یہاں سے بجلی سپلائی کی جاتی ہے یہ تین ہے آپ کو مطلب چھے نظر آ رہے ہیں اس وقت تین اوپر تین نیچے تو اس میں ہوتا کیا ہے کہ تری فیس کی بجلی اس میں آتی ہے اور یہاں ہوتی ہے اور یہاں سے نکل جاتی ہے تو یہ ایک سوچ کی طرح کا کام کرتا ہے یہ سوچ سمجھ لیں ایک سوچ کی طرح ہوتا ہے تین سوچ ہیں اس میں تو یہ تین سوچ پاور کو سوچ کرتے ہیں لیکن یہاں پہ آپ اس طرح نہیں کہ ذہن میں اپلائیں کہ وہ پنکے کا چھوٹا سا سوچ ہوتا ہے جس کو آن آف کرتے ہیں فنکشن یہ بھی وہی کرتا ہے لیکن اس کا فنکشن ڈیفرنٹ اس طریقے سے ہے کہ یہ سکس کلو وولٹ کو جو ہمارے پاس بجلی ہے وہ چھ ہزار وولٹ کی ہے تو چھ ہزار وولٹ کو آن آف کرنے کے لیے یہ سوچ استعمال ہوتا ہے بڑی سپیڈ کے ساتھ آن آف کرنے کے لیے ویکیوم چیمبر کے اندر اس کے کانٹیکٹ ہوتے ہیں تو اچھے خاصے لوڈ کو یہ آن آف کرتا ہے اچھے خاصے ایمپیئرز ہوتے ہیں ان کو یہ آن آف کرتا ہے اور یہ سوچ استعمال کیا جاتا ہے سیمنز کمپنی کا ہے یہ جو ہے سرکٹ ریکر کہلاتا ہے اور اس کے اندر پورا ایک میکنزم ہوتا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر ایک پورا ایک میکنیکل سسٹم ہے الیکٹر میکنیکل سسٹم ہے جو کہ ان کانٹیکٹس کو حرکت دینے کے لیے ہوتے ہیں تین اس میں کانٹیکٹ ہوتے ہیں تین سیٹ ہوتے ہیں کانٹیکٹس کے ان کو حرکت دینے کے لیے یہ پورا میکنزم استعمال کیا جاتا ہے اور یہاں آپ دیکھیں تو یہ اس کا نام لکھو ہے سیمنز یہاں آپ دیکھیں تو اس کے کچھ آن آف یہ آف ہے یہ آن ہے لوکلی اگر آپ کرنا چاہیں اس کے علاوہ اس کا ایک پورا سسٹم ہے جو کہ وہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر تو یہ ترہو کمانڈ بھی اس کو آن آف کیا جا سکتا ہے کمانڈ یہاں پہ آتی ہے یہ ان پنوں پہ آتی ہے یہ دیکھ لیجئے اس میں بہت ساری پنیں ہیں ملٹی پن کنیکشن کنیکٹر ہے یہ کنٹرول کنیکٹر ہے لگے دیکھیں سرکٹ ب sean کے اندر گیا ہوئے اور یہ کرتا ہے Homeland Bireから ریسپونس سے وہ اس کی اوپر آتی ہے جو فیڈ بیک ہے وہ اس کی اوپر آتی ہے اس کو کمانڈ اس کی ترہو ملتی ہے اس کو پاور اس کی ترہو ملتی ہے اس کی اندر موٹرر ایک لگی میا ہے اس کے سپرنگ کو یہاں پر اس کا سپرنگ ہے سپرنگ کو لوڑ کرتا ہے سپرنگ کو لوٹ کرنے کا دوسرا طریقہ یہ یہ والا ہے ہینڈل کے تروں وہ ہینڈل یہاں پر پڑا ہوئے ہمارے پاس یہ ہینڈل کے تروں بھی ہوتا ہے اور جب آپ کا اس کی موٹر کام نہ کرے یا پاور آپ کے پاس 9 ڈی سی پاور اس کے ذریعے اس کی کنٹرول ہوتا ہے تو تب ہم ہینڈل کے تروں کرتے ہیں تو یہ بھی ایک طریقہ ہے میں نے آپ کو سمجھا دیا یہ سوچ کی آر اب ہم اس کی مینٹینس کریں گے مینٹینس کیا ہے اس کی اب کو میں دکھاتا ہوں یہ دیکھئے یہ ڈسٹ دشمن ہے یہ ڈسٹ اگر پوری ڈسٹ اس طرح سے اس میں بن جائے یہاں تک ویسی یہ انسولیٹر ہے لیکن اگر پوری ڈسٹ اس کے اوپر بیٹری ہوئی ہو تو اس کے شارٹ سرکٹ ہونے کا امکان ہوتا ہے لیکج ہونے کا امکان ہوتا ہے اس کے تروں لیکج ہونے کا کیونکہ بہت ہائی وولٹیج ہیں چھ آزار وولٹ یا گیار آزار وولٹ یا جتنے وولٹ کا سرکٹ بڑے کر ہوتا ہے تو پھر اس کے تروں باہر سے بھی لیکج ہونے کا امکان ہوتا ہے تو یہ ڈسٹ دشمن ہے یہ جب ہم مینٹینس کرتے ہیں جیسے اس وقت ہم نے مینٹینس کے لئے کھولا یہ پوری ڈسٹ ہم صاف کریں گے اس کے علاوہ ہم ان کانٹیکٹس کو یہ دیکھ سکتے ہیں اس میں گریس لگی ہوئی ہے تو یہ پرانی گریس اتار لیں گے نئی گریس اس میں صاف ستری لگا دیں گے کیونکہ یہ سپرنگ ٹائپ کانٹیکٹ ہیں یہ کھلتے ہیں اس طرح سے یہ دیکھ لیجئے یہ اندر یہاں تو آپ کو نظر نہیں آرہا یہ آپ کو دو پلیٹس بھی نظر آرہی ہیں کیونکہ سیفٹی کے لئے ہے سکس کلو وولٹ کو انہوں نے سپریٹ کیا ہوا ہے جب یہ اس کے اندر جاتا ہے تو یہ پلیٹیں ہٹ جاتی ہیں اس کے سامنے سے الگ ہو جاتی ہیں ایک اوپر چلے جاتی ہے ایک نیچے چلے جاتی ہے یہ میکنزم کے درو ہوتا ہے یہ دیکھیں گے اس کا پورا میکنزم ہے اس کے درو ہوتا ہے یہ میکنزم کو ہمالکل کی گریس لگا دیں گے اور اس کے علاوہ اس کو بھی تھوڑا سا ہم کھولیں گے فرنٹ پہ اور وہاں پہ جو میکنزم ہے اس کے جو پوائنٹس ہیں وہاں پہ گریس کر دیں گے چند پوائنٹس ہوتے ہیں ان کو گریس کرنا ضروری ہوتا ہے ان کو گریس کر دیں گے اس کے علاوہ اس کے بعد پھر یہ ہمارا سرکٹ ریکر دوبارہ مینٹینس ہو کے جانے کے لئے تیار ہو جائے گا کلیننگ کرنے کے بعد پھر یہ کچھ وقت کیلئے جیسے کہ ایک سال کے لئے چھ مہینے کے لئے یہ مینٹینس فری ہو جاتا ہے مینٹینس کرنے کی مزید ضرورت نہیں پڑتی دوبارہ پھر مینٹینس کریں گے اب یہ دیکھیں یہ ڈسٹ اچھی خاصی ڈسٹ کی لیئرز ہیں ان کو پورے کو ہم کپڑا کر کے ساف کریں گے پھر بلور کریں گے بلور ہم لے کے آئے ہوئے تو بلور سے ساف کریں گے سب مسئلہ اس کا سیٹ کریں گے اس کے بعد پھر اس کو لگا دیں گے تو دوستو امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو جو انفرمیشن میں آپ ہو دی ہے آپ کو پسند آئی ہے تھمس اپ ضرور کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن دے پھر یہ آل پر کلک کیجئے تاکہ آپ کو ہماری نوٹفکیشنز ملتی رہیں دیکھنے کے لئے شکریہ